موسنے دلے اس لیے کہ تقدیم موسنے دلے افصل ہے اور کوئی مقتدی عدول بھی وہاں پر نہیں ہے تو لہٰذا اس کو کیا کیا جائے گا تو یہ اس کا ذکر اہم ہوا مقدم دوسرا یا اس لیے کہ خبر کو آپ سامع کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ مقتدہ میں کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسا وصف ذکر ہے جس کی وجہ سے خبر کی جانب کیا پیدا ہوتا ہے شوق اور شوق پیدا ہوتا ہے یا مالنہ آپ موسنے دلے کو مقدم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر اہم ہے کس وجہ سے اہم ہے کہ آپ جلدی خوشی دینا چاہتے ہیں مخاطب کو بوجہ نکفالی کے یا اس کو جلدی تکلیف دینا دکھ دینا چاہتے ہیں بوجہ بدشکونی کے یا یہ وہم آپ ڈالنا چاہتے ہیں مخاطب کے ذہن میں کہ موسنے دلے ایسا ہے جو میرے دل سے نکلتا ہی نہیں جب بھی زبان حرکت میں آتی ہے زبان پر یہ نام آ جاتا ہے یا آپ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے لذت حاصل کرتے ہیں یا اس جیسے اور نکات کی وجہ سے قال عبدالقاہر وقد یقدم المسند الیہی لیفیدت تقدیم تخصیصه بالخبر الفعلی قصر الخبر الفعلی علیہی ان ولی المسند علیہی حرفاً نفی نخو ما انا قلتو حذا ای لم اقلہ ما انہو مقول لغیر مولانا ابھی تک ایک نکتہ ذکر ہوا موسندلے کو مقدم کیا جاتا ہے کیوں مقدم کیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر اہم ہوتا ہے آج دوسرا نکتہ بیان کریں گے دوسرا نکتہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں جو واضح ہیں اس فن کے کہ جب موسندلے کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے موسندلے کو کس پر مقدم کیا جائے خبر فعلی پر یعنی اس کی خبر فعل ہو بھئی اور اس فعل کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہو کس کی وہی موسندلے کی طرف موسندلے کی طرف راجع ہو یا موسندلے والی ضمیر ہو بھئی شمن میں مثلا ایک بار میں کہتا ہوں کیا مثال بنائے مثلا میں کہتا ہوں قلتو میں نے کہا میں نے کہا تو یہاں قالا فعل ہے مولانا اس کا اثنات کس کی طرف ہو رہا ہے متقلم کی ضمیر کی طرف اب اسی متقلم کی ایک ضمیر کو میں اس پر مقدم کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں انا قلتو انا قلتو تو دیکھئے پہلے ترکیب کیا تھی قلتو فیل اور تو ان ضمیر جو ہے اس کے اندر ضمیر بارض اس کا فاعل اور یہ جملہ فعلیہ تھا اب جب انا مقدم ہوا اب ترکیب یہ ہوئی انا مبتدہ اور قلتو اسی طرح فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر تو مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تو یہاں پر دیکھئے مستن دلے کو مقدم کیا گیا انا کو بھئی اور کس پر مقدم کیا گیا ہے خبر فعلی پر یعنی اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے اور اس کا اسنات بھی ایسی ضمیر کی طرف ہو رہا ہے جو کس کی طرف راجے ہے مستن دلے کی طرف راجے ہے یا مستن دلے اس سے مراد ہے تو شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ جب مستن دلے کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے اور اس مستن دلے کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو یعنی مستن دلے سے پہلے حرف نفی آ جائے کیسے ما انا قلتو ما انا تو دیکھئے مستن دلے مقدم ہے خبر فعلی پر اور اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے حرف نفی ملا ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تخصیص کا فائدہ دیتا ہے تخصیص کا فائدہ دیتا ہے مثلاً آگے مثال آ رہی ہے ما انا قلتو ہاظا ما انا قلتو ہاظا تو یہاں دیکھئے مستن دلے کو مقدم کیا گیا ہے خبر فعلی پر اور مستن دلے کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے حرف نفی ملا ہوا ہے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا تخصیص کا یعنی یہ میں نے تو نہیں کہا کیا معنی ہوگا یہ میں نے تو نہیں کہا تو کلام ان کا یوں ہے مالانا کہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں توجہ سے سننا بھئی کہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ جب مستن دلے کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا لیکن ایک شرط ہے کہ اس مستن دلے کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو کیا ملا ہوا ہو جی حرف نفی ملا ہوا ہو تو شرط کیا لگا دی اس کی کہ تخصیص کا فائدہ دے گا کیا شرط ہے اس کے لئے حرف نفی ملا ہوا ہو تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا اور تخصیص کہتے ہیں مالانا کہ اگر اس بات مذکور کے لیے ہے تو سلب غیر سے ہو اگر اس بات کس کے لیے ہے مذکور کے لیے ہے تو سلب کس سے ہو غیر سے اور اگر سلب مذکور سے ہے تو اس بات ہو غیر کے لیے اور اگر سلب مذکور سے ہو تو اس بات ہو غیر کے لیے اس کو کہتے ہیں تخصیص بھئی مثلا آپ دیکھئے کہتے ہیں بھئی زید ہی نے یہ کام کیا ہے تو دیکھئے آپ نے اس فیل کو بند کر دیا کس کے اندر زید کے اندر زید کے ساتھ تخصیص کر دی معلوم ہے زید ہی نے کیا ہے تو غیر نے نہیں کیا بھئی غیر نے تو اس بات زید کے لیے ہوا تو غیر سے کیا ہوا سلب ہوا اور اگر سلب مذکور سے ہے تو غیر کے لیے کیا ہوگا اس بات ہوگا مثلا میں نے کہا ما آنا قلتو حاضا یہ میں نے تو نہیں کہا اس کا کیا معنی ہے کہ نفی ہوئی ہے قول کی آپ سے بھئی لیکن غیر کے لیے کیا ہوا قول کا اس بات ہوا بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تخصیص کس کو کہتے ہیں کہ اگر اس بات ہو مذکور کے لیے تو نفی ہو غیر سے نفی ہو اور اگر مذکور سے سلب ہو تو غیر سے کیا غیر کے لیے کیا ہو تو یہاں آپ نے کہا ما آنا قلتو حاضا یہ میں نے تو نہیں کہا آپ نے مذکور سے سلب کیا یا اس کے لئے اس بات کیا بھئی جے متقلم نے اپنے آپ سے سلب کیا کہ یہ قول میں نے نہیں کہا تو جب مذکور کے لئے سلب ہو تو غیر کے لئے کیا ہوگا اس بات ہوگا یہ کیا کہلاتی ہے تفسیص کہلاتی ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی قال عبدالقاہر شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں وَقَدْ يُقَدَّمُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ اور کبھی کبھار مقدم کیا جاتا ہے مُسْنَدِ إِلَيْهِ لِيُفِيدَتْ تَقْدِيمُ تَخْصِيصَهُ تاکہ یہ تقدیم فائدہ دے کس چیز کا تخصیص تخصیصہ مُسْنَدِلِهِ کی تخصیص کا فائدہ دے بِالْخَبَرِ الْفِعْلِي کس کے ساتھ مالانا خبر فعلی کے ساتھ خبر فعلی کے ساتھ مُسْنَدِلِهِ کی تخصیص کا فائدہ دے اَيْقَسْرَ الْخَبَرِ الْفِعْلِي عَلَيْهِ یعنی خبر فعلی کے مُسْنَد پر بند ہونے کا بتلانا چاہتے ہیں علامہ تفتہ زانی کے گزشتہ سبق میں بھی مسئلہ بتلایا تھا انہوں نے بھئی کہ یہ جو با داخل ہوتی ہے اصل کے اعتبار سے تو یہ کس پر داخل ہونی چاہیے مقصور انعالیہ پر بھئی لیکن یہاں پر کس پر داخل ہے مصنف کے کلام میں مقصور پر داخل ہے یعنی وہ خبر فعلی بند ہوگی کس کے اندر مسنہ دلے کے اندر خبر فعلی کیا ہوگی بند ہوگی مسنہ دلے کے اندر بھئی تو دیکھو میں نے کہا ما آنا قلتو حاضا تو یہاں آدم قائلیت بند ہے متقلم کے اندر بھئی کہ متقلم نے ایسا کلامہ نہیں کہا اور معلوم ہوا کسی غیر نے ایسا کلامہ کیا ہے بھئی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کہ یہ بات کس پر داخل ہو رہی ہے مقصور پر یعنی وہ خبر فعلی بند ہوتی ہے کس کے اندر مسنہ دلے کے اندر بند ہوتی ہے اور یاد رکھئے یہاں بالخبر الفعلی وہ خبر فعلی مسنہ دلے کے اندر بند نہیں ہوتی یہاں پر مضاف محضوف ہے بن نفی الخبر الفعلی مسنہ دلے کی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تقدیم کس کے ساتھ تخصیص کا فائدہ بن نفی الخبر خبر فعلی کی نفی کا بھئی اس لیے کہ آگے خود بتلا رہے ہیں شرط کیا لگا رہے ہیں بھئی مسالانوں نے کیا ذکر کیا شیخ عبدالقاہر نے کہ مسنہ دلے کو کیا کیا جائے خبر فعلی پر مقاتم کیا جائے لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا جب حرف نفی آ گیا تو اس بات ہوا وہ فعل خبری کا یا اس کی نفی ہوئی بھئی مسنہ دلے سے نفی ہوئی تو اس لیے میں نے کہا بن نفی الخبر الفعلی کہ وہ نفی خبر فعلی خاص ہو جائے گی کس کے ساتھ یا آدم قائلیت خاص ہو جائے گی کس کے ساتھ مسنہ دلے کے ساتھ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی سب کو خاموش آپ بیٹھے رہتے ہیں بھئی جواب نہیں دیتے ہیں مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے سبق تیزی سے ہوگا جب تک مجھے پتا نہ چلے کیسے آگے چلیں دیکھئے شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کیا کہ مسند مسند دلے کو اگر خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا سخصیص کا فائدہ دے گا بشرتے کہ اس مسند دلے کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو تو شرط یہ لگائے حرف نفی کے ملنے کی جب حرف نفی آئے گا تو اس فعل کی نفی ہوگی مسند دلے سے یا اس کا اثبات ہوگا مسند دلے کے لئے نفی ہوگی تو اس نفی کی تخصیص ہو جائے گی مذکور سے بھئی نفی کی تخصیص ہو جائے گی یعنی میں نے کہا ما آنا قلتو حاضا تو یہاں پر قول کا اثبات کیا ہے آنا کے لئے یا قول کی نفی کی ہے آنا سے بھئی قول کی نفی تو یہاں دیکھا میں نے اس لئے کہا تخصیص کس چیز کے ساتھ تخصیص بھی نفی الخبر الفعلی خبر فعلی کے نفی کے ساتھ اے قصر الخبر الفعلی علیہ ان وَلِيَا الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ حَرْفَ النَّفِي اگر ملا ہوا ہوں مُسْنَدِ لِي حَرْفِ النَّفِي کے ساتھ اَيْ وَقَعَ بَعْدَهَا بِلَا فَصْلٍ یعنی جی یاد رکھو ملنا ملنا دو قسم پر ہے ایک ہے ملنا استلاحی اور ایک ہے لغوی استلاحی ملنا یہ ہے مولانا کہ درمیان میں کوئی فصل نہ آئے ما آنا آنا کے ساتھ ہی کیا ملا ہوا ہے ما درمیان میں کوئی فصل آ رہا ہے بھئی کسی لفظ کا کوئی لفظ درمیان میں نہیں ہے آنا کے ساتھ ما ملا ہوا ہے تو یہ ہے مولانا ملنا استلاحی اور ایک ہے ملنا لغوی کہ جی درمیان میں اگر فصل بھی آ جائے کسی معمول فعل کا تو تو بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ درمیان میں کون آ رہا ہے معمول فعل آ رہا ہے بھئی کوئی اجنبی نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر ملنے سے مراد ملنا وہ لغوی مراد ہے بھئی اور آگے علامت افتازانی تعریف کر رہے ہیں استلاحی ملنے کی بھئی استلاحی ملنا کیا تھا درمیان میں فاصلہ ہو یا فاصلہ نہ ہو بھئی فاصلہ نہ ہو اور لغوی ملنا کیا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی معمول بھی آ جائے تو پھر بھی کیا کہتے ہیں یہ اس حرف یہ کلمہ اس کلمہ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہاں پر مراد ہے ملنا لغوی یعنی درمیان میں اگر معمول بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن علامت افتازانی تعریف بتلا رہے ہیں اے واقع بادہا بلا فاصلن اس کے بعد واقع ہو بغیر کسی فاصل کے تو یہ بلا فاصل کی قید علامت افتازانی کو ذکر نہیں کرنے چاہیے تھی بھئی کیونکہ یہاں کونسا ملنا مراد ہے لغوی مراد ہے جس کے اندر کسی معمول کے ساتھ اگر کچھ فاصل بھی آ جائے اس سے کوئی حرج واقعے نہیں ہوتا تو بلا فاصل کی قید زائد ہوئی نَحْو مَا أَنَا قُلْتُ حَاذَا یہ میں نے تو نہیں کہا اَيْ لَمْ أَقُلْهُ مَا أَنَّهُ مَقُولٌ لِغَيْرِ دیکھا تقصیص کا معنی کر رہے ہیں میں نے تقصیص کا کیا معنی کیا تھا اگر مذکور کے لئے اس بات ہو تو غیر سے مذکور کے لئے اس بات ہو تو غیر سے سلب ہو اور اگر مذکور سے سلب ہو تو غیر کے لئے اس بات ہو دیکھئے اَيْ لَمْ أَقُلْهُ میں نے تو نہیں کہا میں نے نہیں کہا تو مذکور سے نَفِي ہوئی مَا أَنَّهُ مَقُولٌ لِغَيْرِ ساتھ اس کے کہ یہ کہا ہوا ہے میرے علاوہ کا بھئی تو غیر کے لئے کیا ہوا اس بات ہوا فَاتَّقْدِيمُ يُفِيدُ النَّفِيَ الْفِعْلِ عَنِ الْمُتَقَلِّمِ فَاتَّقْدِيمِ فَائدہ دیتی ہے نَفِيِ فِعْلِ کا متقلم سے وَسُبُوتَهُ لِغَيْرِهِ اور غیر کے لئے ثبوت کا فائدہ دیتی ہے تو متقلم سے فعل کی نفی ہوئی تو غیر کے لئے ثبوت ہوا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نُفِيَ عَنْهُ یاد رکھو مالانا اگر اگر مذکور کے لئے اگر مذکور سے صلب ہو عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ تو غیر کے لئے اس بات بھی ہوگا عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ اور اگر مذکور سے صلب ہو عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ تو غیر کے لئے اس بات بھی ہوگا عَلَى سَبِيلِ الْ بات سمجھ میں آئے بھئی بھئی مذکور سے آپ ایک چیز کی نفی کر رہے ہیں تو غیر کے لئے کیا ہوگا اس بات تو اگر آپ نے نفی کی تھی ایک عام چیز کی تو غیر کے لئے اس بات بھی کس چیز کا ہوگا عام چیز کا اور اگر آپ نے نفی کی تھی خاص چیز کی تو غیر کے لیے اس بات بھی کس چیز کا ہوگا خاص چیز کا یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر نفی علیہ سبیل العموم ہو تو غیر کے لیے اس بات بھی کیا ہوگا علیہ سبیل العموم اور اگر نفی مولانا علیہ سبیل الخصوص ہو تو غیر کے لیے اس بات بھی کیسے ہوگا علیہ سبیل تو یہاں ابتلائیے آپ نے آپ نے متقلم نے اپنے آپ سے ہر قول کی نفیقی یا اس خاص قول کی نفیقی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے خاص قول کی نفیقی تو غیر کے لئے اس بات بھی اسی خاص فیل کا ہوگا سمجھ میں آیا بھائی جس قول جس چیز کی اپنے سے نفیقی ہے اسی چیز کا اس بات کس کے لئے ہوگا غیر کے لئے اور اپنے سے نفیق کر رہا ہے خاص قول کی ما انا قلتو حاضا اشارہ کر رہے خاص قول کی طرح یہ میں نے تو نہیں کہا معلوم ہوا یہی خاص قول کسی غیر نے کہا ہے سورت سمجھ میں آئی تو اور یہ عموم و خصوص یاد رکھو معمول فعل کے اعتبار سے ہوگا کس کے اعتبار سے ہوگا معمول فعل کے اعتبار سے یعنی اگر معمول خاص کی نفی کی ہے تو معمول خاص ہی کا غیر کے لیے اس بات ہوگا اور اگر معمول عام کی نفی کی ہے تو غیر کے لیے اس بات بھی کس چیز کا ہوگا معمول عام ہی کا ہوگا تو یہاں دیکھئے ما انا قلتو حاضا یہ حاضا کیا ہے خاص ہے بھئی تو یہ معمول ہے بھئی فعل کا تو اس معمول خاص کی نفی کی ہے متقلم نے اپنے آپ سے تو یہی معمول خاص ثابت ہوگا کس کے لیے ہے غیر کے لیے تو کہتے ہیں فَتْ تَقْدِيمُ يُفِيدُ نَفِيَ الْفِعَلِ پس تخدیم فائدہ دیتی ہے نفی فعل کا حانی المتقلمی متقلم سے وَسُبُوتَهُ لِغَيْرِهِ اور غیر کے لیے ثبوت کا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نُفِيَ عَنْهُ اسے طریقے پر جس طریقے پر اس کی نفی کی گئی تھی جس طریقے پر نفی کی گئی تھی کیا معنی ہے کہتے ہیں مِنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ یعنی عموم اور خصوص یعنی جس طریقے پر نفی ہے عموم کے طریقے پر نفی ہے تو غیر کے لیے اس بات بھی کس طریقے پر ہوگا اگر خصوص کے طریقے پر نفی ہے تو غیر کے لیے اس بات بھی کس طریقے پر ہوگا خصوص کے طریقے پر وَلَا يَلْزُمُ سُبُوتُهُ لِجَمِعِ مَنْ سِوَاكَا اچھا بھئی کیا اوپر قول کیا ذکر کیا مَا أَنَا قُلْتُ حَاذَا یہ میں نے تو نہیں کہا اے لم أَقُلْهُ میں نے نہیں کہا مَا أَنَّهُ مَقُولٌ لِغَيْرِ لیکن یہ کہا ہوا ہے میرے غیر کا یہ کہا ہوا ہے میرے علاوہ نے کہا ہے یہ قول بھئی اب لغیری متقلم تو ایک ہے باقی سارے تو غیر ہوئے باقی کیا ہوئے سارے متقلم کے علاوہ ہوئے تو یہ معنی نہیں کہ متقلم نے تو نہیں کہا لیکن اس کے علاوہ جتنے باقی ہیں سب نے کہا ہے کیونکہ غیر میں تو سارے آگے متقلم کے علاوہ تو کہتے ہیں بھئی یہ معنی نہیں کہ ساروں نے کہا ہے اس کا بلکہ جن کے اندر اشتراک کا گمان تھا مخاطب کا اس کے لئے وہ غیر مراد ہوگا بھئی کون مراد ہے وہ غیر مراد ہے جس کے بارے میں مخاطب کا گمان تھا مثلا مخاطب کا یہ گمان تھا کہ یہ قول آپ نے اور زید دونوں نے کیا ہے تو آپ نے اپنے آپ سے نفی کر دی تو غیر کے لئے اس بات ہوگا وہ غیر کون ہے زید بھئی کون ہے زید یا متقلم مخاطب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قول کس نے کیا ہے آپ نے کیا ہے کس نے کیا ہے آپ نے کیا ہے خاص طور پر زید نے نہیں کیا لیکن آپ خاص طور پر اپنے سے نفی کر دیتے ہیں تو اس بات کس کے لئے ہوا غیر جو ہے وہ زید مراد ہے تمام غیر مراد معلوم ہوا کہ یہاں حصر یہ جو کون سا مراد ہے بھئی یعنی قصر حقیقی نہیں مراد بلکہ قصر اضافی مراد ہے کیا مراد ہے قصر حقیقی تو یہ ہے کہ تمام کے مقابلے میں بھئی ایک چیز کو بند کر دیا جائے ایک ذات کے اندر یا ایک چیز کی نفی کر دی جائے ایک ذات سے تو باقی صاحب کے لئے کیا ہو جائے اس بات ہو جائے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی قصر حقیقی کہ مثلا ایک سے نفی کی ہے ایک کے اندر ایک چیز کو بند کیا ہے تو تمام افراد کے مقابلے میں جتنے انسان ہیں بھئی تو ان سب کے مقابلے میں بھئی ان سب سے نفی کی ہے اور ایک میں اس صفت کو بند کیا ہے یہ کیا ہے قصر حقیقی لیکن یہاں قصر حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ قصر اضافی مراد ہے وہ خاص فرد جس کے مقابلے میں مخاطب کا گمان تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہے یا آپ دونوں میں سے وہ کسی ایک کے ساتھ تخصیص کر رہا تھا تو آپ نے قصر قلب کیا یا دونوں کی شرکت کا قائل تھا تو آپ نے کیا قصر افراد کیا بھئی قصر افراد اور قصر قلب یاد ہے بھئی مخاطب کیا سمجھ رہا تھا قصر افراد آپ نے کیا افراد کیا تو یہاں کیسے ہوگا قصر افراد مخاطب کا کیا گمان تھا کہ آپ اور زید دونوں نے کہا ہے وہ شرکت کا قائل تھا لیکن آپ نے کیا کر دی اپنے سے فیل کو کی نفی کر دی خاص طور پر تو یہ کیا ہوا قصر افراد ہوا تو زید کیلئے ثبوت ہوا اور آپ کے لئے کیا ہوئی نفی ہوئی تو نفی آپ کے ساتھ خاص ہو گئی تو مخاطب کا یہ گمان تھا کہ یہ قول تو کسی نے کیا ہے یہ والی بات کسی نے کی ہے لیکن وہ آپ کی اور زید کی شرکت کا قائل تھا تو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ نفی کی تخصیص کر دی اپنے آپ سے سلب کر دیا کہ میں نے تو نہیں کہا تو کس کے لئے اس بات ہوا زید کے لئے یا مہرانہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ قول تو کسی نے کیا ہے لیکن اس کا یہ خیال تھا کہ یہ قول کس نے کیا ہے تو وہ نفی کو خاص کر رہا تھا زید کے ساتھ آپ نے اس نفی کو خاص کر دیا کس کے ساتھ اپنے ساتھ یہ کیا کہلائے گا قصر قلب کہلائے گا بھئی سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَلَا يَلْزَمُ ثُبُوتَهُ لِجَمِعِ مَنْ سِوَا کا اور اس کے ساتھ لازم نہیں ہے کہ خبر فعلی کا ثبوت ہو آپ کے علاوہ سب کے لئے یعنی یہاں قصر حقیقی کا مراد نہیں ہے یہ بتلانے لگے ہیں بھئی کہ آپ سے نفی ہوئی آپ کے غیر کے لئے اس بات ہوا تو یہ معنی نہیں کہ آپ کے سوا سب کے لئے ثابت ہو جائے گی لئنہ تخصیص ہے انما ہوا بن نسبتی اس لئے کہ جو تخصیص ہے وہ انما ہوا بن نسبتی الامین یتوہ حمل مخاطب و اشتراکہ کا ماہ ہو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ جس کے بارے میں وہم کر رہا تھا مخاطب کیا وہم کر رہا تھا اشتراکہ کا ماہ ہو کہ آپ وہ کیا ہے آپ کیا ہیں شریک ہیں اس کے ساتھ او انفرادہ کبھی ہی دو نہ ہو یا وہ کیا مخاطب وہم کر رہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ منفرد ہیں نہ کہ وہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اشتراکہ کا قائل تھا تو پھر تو یہ قصر افراد بن جائے گا اور اگر وہ ایک کے منفرد ہونے کا قائل تھا لیکن آپ نے اس کے قصر کو بند اٹھا کر دوسرے میں دوسرے کو منفرد کر دیا اس کے ساتھ تو یہ کیا کہلائے گا قصر قلب کہلائے گا ولہذا اور اسی وجہ سے اشارہ لہذا کس کی طرف اشارہ ہے کہتے ہیں بھئی یہ جو اوپر مذکور ہوا کہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اسی وجہ سے یہ کہنا صحیح نہیں ما آنا قلتو حاضر آگے مطن میں آ رہا ہے ولہذا ولئن تقدیم یفید تخصیصا اور اسی وجہ سے کہ تقدیم جو ہے تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یعنی خبر فعلی کیا کر دیتی ہے بند کر دیتی ہے کس کے اندر مستدلہ کے اندر وَنَّفِيَ الْحُکْمِ عَنِ الْمَذْكُورِ مَا سُبُوتِهِ لِلْغَيْرِ اور حکم کی نفی کا مذکور سے اور غیر کے لئے اس کے ثبوت کا فائدہ دیتے ہیں تقدیم لَمْ يَسِحَا صحیح نہیں ہے یہ ترکیب مَا آنَا قُلْتُ حَاظَ وَلَا غَيْرِ یہ میں نے تو نہیں کہا اور نہ میرے غیر نے کہا بھئی یاد رکھو یہ ترکیب جائز نہیں حرام ہے بھئی نحوی اعتبار سے کیوں دیکھو مَا آنَا قُلْتُ حَاظَ یہاں پر دیکھئے بھئی شیخ عبدالقاہر نے فرمایا تھا کہ مُسْنَدِ فِعْلِ پر اگر مُسْنَدِ لِلِے کو مقدم کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے دیکھئے قُلْتُ پر آنَا کو مقدم کیا گیا یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا لیکن شرط انہوں نے لگائی تھی کہ مُسْنَدِ دِلِے کے ساتھ حرفیں نفی ملا ہوا ہو یہاں پر بھی آنَا کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے حرفیں تو شرط بھی پوری ہوئی تو لہذا یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا تو مَا آنَا قُلْتُ حَاذَ کے اندر تخصیص آگئی اور تخصیص کس کو کہتے تھے کہ اگر سلب مذکور سے ہو تو اس بات ہو کس کے لئے غیر سے معلوم ہوا آپ سے اس قول کی نفی ہو گئی تو غیر کے لئے کیا ہوا اس بات ہوا تو مَا آنَا قُلْتُ حَاذَ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ غیر نے یہ قول کیا ہے وَلَا غیری آگے وَلَا غیری بتلا رہا ہے کہ غیر نے بھی یہ قول نہیں کیا تو ماہ قبل سے پتا چلا تھا غیر نے یہ قول کیا ہے اور وَلَا غیری نے بتلایا غیر نے یہ قول نہیں کیا تو یہ تو تناقض لازم آیا سمجھ میں آیا تو یہ تناقض لازم آیا لہٰذا یہ ترکیب جائز نہیں اب یاد رکھو مَالَا نَا ایک ہے مفہوم کلام ایک ہے منطوق کلام منطوق کلام کا وہ معنی جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آ جائے کلام سنتے ہی فوراً اسے کیا کہتے ہیں منطوق کلام کہتے ہیں کلام کو وہ معنی جو بغیر غور و فکر کے سنتے ہی فوراً سمجھ میں آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے منطوق کلام اور ایک کلام کا وہ معنی ہے جو حاصل ہوتا ہے غور اور فکر کے بعد وہ مفہوم کلام کہلاتا ہے فرق سمجھ میں آیا دونوں کا بھئی منطوق کس کو کہیں گے کلام کو سنتے ہی جو بات سمجھ میں آ جائے فوراں وہ کیا کہلائے گا منطوق اور جو غور اور فکر کے بعد سمجھ آیا وہ کیا کہلائے گا مفہوم کلام تو دیکھئے ما انا قلتو حاضا اسی جملے پہ نظر رکھئے یہ اس کلام کو سنتے ہی فوراں کیا بات سمجھ میں آئی جے ما انا قلتو حاضا کو سنتے ہی فوراں سمجھ میں ایک بات آئی کہ مخاطب اپنے آپ سے قول کی نفی کر رہا ہے بھئی خاص قول کی یہ قول میں نے نہیں کیا لیکن جب آپ نے غور کیا بھئی تو ایک اور بات بھی پتا چلی کہ یہاں تو ہے تخصیص اور تخصیص کہتے کس کو ہیں کہ اگر مذکور سے سلب ہو تو غیر کے لیے کیا ہو اس بات ہو مالانا تو غور سے آپ کرنے سے آپ کو پتا چل گیا کہ ما انا قلتو حاضا سے غیر کے لیے اس قول کا اس بات کیا جا رہا ہے غیر کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھو ما انا قلتو حاضا اس کے اندر بظاہر تو صرف اپنے آپ سے آپ نفی کر رہے ہیں اور یہ جو غیر کے لیے اس بات ہے یہ فوراں سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ کیا کرنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا تو یہ ہوا مفہوم کلام کیا ہوا مفہوم کلام اور بلکہ غیری اس کا منطوق کیا ہے مولانا کہ غیر نے یہ قول کیا غیر نے یہ قول نہیں کیا تو پہلے کا مفہوم یہ ہے کہ غیر نے کیا ہے اور دوسرے کا منطوق یہ ہے کہ غیر نے نہیں کیا تو پہلے کے مفہوم اور ثانی کے منطوق کے اندر مولانا تناقض ہے کیا ہے تناقض ہے فرق سمجھ میں آیا دونوں کا لِأَنَّ مَفْهُومَ مَا أَنَا قُلْتُ اس لیے کہ مَا أَنَا قُلْتُ کا مفہوم کیا ہے جو غور و فکر سے کیا بات سمجھ میں آئی ثبوت قائلیتی حاض القول لِغَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ اس قول کے قائل ہونے کا ثبوت آیا کس کے لیے مالانا غیر متقلم کے لیے وَمَنطُوقَ لَا غَيْرِ اور لَا غَيْرِ کا منطوق کیا ہے نَفْيُهَا عَنْهُ کہ وہ قائلیت کی نفی ہے کس سے مالانا غیر سے وَهُمَا مُتَنَاقِضَانِ اور یہ دونوں آپس میں کیا ہیں مُتَنَاقِض بھئی فرق سمجھ میں آیا بھئی ایک ہے منطوق کلام جو کلام کو سنتے ہی فوراً سمجھ میں آ جائے ایک ہے مفہوم کلام جو غور و فکر کے بات سمجھ میں آئے بھئی مَا أَنَا قُلْتُ حَذَا کو سنتے ہی فوراً منطوق کلام کیا ہے مالانا کہ آپ نے یہ قول نہیں کیا لیکن مغور کیا تو پھر پتا چلا کہ یہاں تو تقصیص ہے تقصیص کا تقصیص کا کیا معنی ہے کہ اگر مذکور سے نفی ہو تو غیر کے لئے کیا ہوگا اس بات تو یہ مفہوم کلام آیا ہے سمجھ میں آیا بھئی منطوق نہیں یہ مفہوم ہے غور و فکر سے سمجھ میں آیا اور آگے والا غیری اس کو سنتے ہی اس کا منطوق کیا ہے بھئی کہ غیر نے بھی یہ قول ہے تو پہلے کا مفہوم اور ثانی کا منطوق یہاں پس میں کیا ہوئے متناقض ہوئے وَلَا مَا أَنَا رَأَتُوا لہذا یہ ترکیب جائز نہیں وَلَا مَا أَنَا رَأَئِتُوا أَحَادًا اور یہ ترکیب بھی جائز نہیں مَا أَنَا رَأَئِتُوا أَحَادًا وَی شرائط لگاؤ بھئی شیخ عبدالقاہر کیا فرماتے تھے کہ مسند فعلی پر کس کو مقدم کیا جائے مسند علیکو تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص کا بشرت ہے کہ اس کے ساتھ کیا ملا ہو حرفیں تو یہاں بھی دیکھئے رَأَئِتُوا پر آنا مقدم ہے اور مَا حرفیں نَفِ مِلَا ہوا ہے تو مَا أَنَا رَأَئِتُوا أَحَادًا تو یہ ترکیب جائز نہیں مَا أَنَا کیوں نہیں جائز میں نے اس لیے کہ میں نے آپ کو بسلایا تھا کہ اگر تخصیص کس طریقے پر ہو یا یوں کو اگر نَفِی عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ ہو مذکور سے تو غیر کے لیے اس بات ہی کس طریقے پر ہوگا عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ بھئِ تو یہاں دیکھئے مَا أَنَا رَأَئِتُوا أَحَادًا میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا میں نے تو کسی ایک کو نہیں دیکھا تو یہ تو مخاطر متقلم نے اپنے آپ سے ہر ایک کی روئیت کی نفی کر دی تو یہ تو ہوا منطوقِ کلام اور مفہومِ کلام کیا ہوا بھئی غیر کے لیے ہر ایک کی روئیت ثابت کر دی اپنے آپ سے ہر ایک کی روئیت نفی کی ہے تو غیر کے لیے بھی ہر ایک کی روئیت کیا آئے گا ثبوت آئے گا مولانا اور یہ ممکن ہے کہ کوئی غیر ایک شخص مولانا سارے دنیا کے انسانوں کو دیکھ لے بھئی ایسا ممکن نہیں لہذا یہ ترکیب جائز نہیں بھئی لئنہو یقتزی سے کہ اتقاضہ کرتا ہی ہے کہ کوئی ایسا انسان جو متقلم کے علاوہ ہے تحقیق اس نے دیکھا ہے ہر ایک کو انسانوں میں سے لئنہو قد نفیان المتقلم روئیتا علا وجہ العموم فی المفعول اس لئے کہ اس کلام نے نفی کر دی متقلم سے روئیت کی کس طریقے پر نفی کی علا وجہ العموم فی المفعول مفعول کے اندر لہذا لازم ہے واجب ہے کہ غیر کیلئے ثبوت بھی کس طریقے پر ہو علا وجہ العموم فی المفعول مفعول میں عموم کے طریقے پر لیتحقق تخصیص المتقلم بیحاظا نفی تاکہ ثابت ہو جائے کیا متقلم کی تخصیص اس نفی کے ساتھ متقلم کی تخصیص اس نفی کے ساتھ ہے بھئی تخصیص نام ہی اس چیز کا تھا کہ مذکور سے اگر سلب ہے تو غیر کیلئے کیا ہو اگر مذکور سے سلب علا طریق العموم ہے تو غیر کیلئے اس بات بھی کس طریقے پر علا طریق جب بھی تو حسر آئے گا ورنہ اس کے بغیر تو حسر اور تخصیص کا کیا مانا بھئی تخصیص اسی چیز کا تو نام تھا تو تخصیص کے آنے کیلئے ضروری ہے کہ جب متقلم نے اپنے سے علا وجہ العموم نفی کی ہے تو غیر کیلئے بھی ثبوت کس طریقے پر ہو علا سبیل العموم اور علا سبیل العموم تو یہاں مانا درست نہیں بھو سکتا بھئی اسی طرح یہ ترکیب بھی سہی نہیں ولا ما انا ضربتو الا زیدن ما انا ضربتو الا زیدن میں نے پٹائی نہیں کی مگر زید کی مگر زید تو دیکھئے یہاں اللہ آیا حرف استثناء اللہ کے بعد آ رہا ہے زید یہ کیا کہلاتا ہے مستثناء اور مستثناء زید تو معلوم ہوا آپ نے کیا کہا میں نے زید کی پٹائی نہیں کی یہاں مستثناء منہو بھی ہمیں چاہئے کیونکہ مستثناء آیا ہے تو اس کے لئے کیا چاہئے مستثناء منہو اور اللہ سے پہلے مستثناء منہو تو مذکور نہیں تو وہ محضوف نکالنا پڑے گا اور عبارت یوں ہو جائے گی ما آنا ضربتو احدا الا زیدن ما آنا ضربتو احدا الا میں نے کسی ایک کی بھی پٹائی نہیں کی سوائے زید کے تو یہ کیا گئی تخصیص اور تخصیص کس کو کہتے تھے بھئی کہ اگر سلب مذکور سے ہو تو غیر کیلئے کیا ہو اور اگر سلب علا طریق العموم ہو تو اس بات بھی کس طریقے پر ہو علا سبیل تو یہاں متقلم نے اپنے آپ سے زید کے علاوہ ہر شخص کی ضرب منتفی کر دی بھئی کہ میں نے زید کے علاوہ کسی ایک کی بھی پٹائی نہیں کی اور یہ تو ہوا منطوق اور مفہوم کیا ہوا اس کلام کا کہ کسی غیر نے زید کے علاوہ ہر ایک کی کی ہے پٹائی کی ہے اور یہ ممکن ہے یہ ممکن نہیں لہٰذا یہ ترکیب بھی صحیح سب کو سمجھ میں آئی بھائی بات لئنہ یقتضی اس لئے کہ کلام تقاضہ کرتا ہے کہ یقون انسان غیر کا قد ضرب کل احد سو زید کہ کوئی ایسا انسان جو آپ کے علاوہ ہے اس نے تحقیق پٹائی کی ہے ہر ایک کی سوائے زید کے اور یہ تو درست نہیں لئن المستثنہ منہ مقدر عام من اس لئے کہ مستثنہ منہ مقدر جو ہے وہ کیا ہے مستثنہ منہ جو مقدر ہے عام ہے بھئی تو یہ مستثنہ منہ کیا نکالا میں احدا یہاں نکالیں گے اللہ سے پہلے اور وہ عام ہے وَكُلُّمَا نَفَيْتَهُ عَنِ الْمَذْكُورِ عَلَى وَجْهِ الحَسْرِ اور ہر وہ چیز جس کی آپ نے نفی کی ہے مذکور سے عَلَى وَجْهِ الحَسْر کس طریقے پر نفی کی ہے حَسَر کے طریقے پر بھئی ماں اور اللہ لے کر آئے تھے آپ ماں اور اللہ کس لئے آیا کرتے ہیں حَسَر کے لئے آیا کرتے ہیں تو آپ نے حَسَر کے طریقے سے اپنے آپ سے ہر ایک کی نفی کی تھی سوائے زہر کے تو جب حَسَر کے طریقے پر کی تو غیر کیلئے اسی طریقے پر کیا آ جائے گا ثبوت بھی آ جائے گا فَيَجِبُوا ثُبُوتُهُ لِغَيْرِهِ تو اس کا ثبوت کیا ہوگا غیر کے لئے تو یہ واجب ہے اس کا ثبوت غیر کے لئے تحقیقاً لِمَعْنَ الْحَسْرِ ثابت کرنے کے لئے کس کو مالا حَسَر کے مانعہ کو ثابت کرنے کے لئے ایسا کرنا ضروری ہوگا اِنْ عَامًا فَعَامٌ وَإِنْ خَاسٌ فَخَاسٌ اَنْ قَانَ الْنَفْيُ عَامٌ اِنْ قَانَ الْنَفْيُ عَامًا فَالثُبُوتُ عَامٌ وَإِنْ قَانَ الْنَفْيُ خَاسٌ فَالثُبُوتُ خَاسٌ اگر نفی عام ہے تو ثبوت بھی کس طریقے پر ہوگا عام ہوگا اور اگر نفی خاص چیز کی ہے تو ثبوت بھی کس کا ہے گا خاص چیز کا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے وَفِي هَذَا الْمَقَامِ مَبَاحِسُ نَفِيسَتُن وَشَّحْنَا بِهَا وَشَّحْنَا بِهَا الشَّرْحَا یہ فی مولانا نہیں ہونا چاہیے کتابت کی غلطی ہے بھئی اور اس مقام پر بڑی نفیس مباحث ہیں وَشَّحْنَا بِهَا الشَّرْحَا کے مزین کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ اپنی شرعہ کو بھئی یعنی متول میں ہم نے وہ بڑی نفیس مباحث ذکر کی ہیں بھئی وَإِلَّا بھئی یہ کس سے اس سے سنا آ رہا ہے بھئی جی وَإِلَّا یہ استثناء نہیں ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو یہ اِن اور لَا سے مرقب ہوتا ہے وَإِن لَا کیا معنی اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اگر ایسا نہ ہو یعنی مجھ سے دلے کے ساتھ حرف نفی نہ ملا ہوا ہو خود علامت افتادانی بتلا رہے ہیں اَيُوَا اِلَّمْ يَلِي الْمُسْنَدُ اَلَيْهِ حَرْفَ نَفِي اور اگر نہ ملا ہوا ہو مُسْنَدِ لَي حَرْفِ نَفِي کے ساتھ بھئی شرط انہوں نے کیا ذکر کی تھی مُسْنَدِ لَي کے ساتھ کیا ملا ہونا چاہیے حرف نفی ملا ہو تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ دے گا اور اگر حرف نفی نہ ملا ہوا ہو تو پھر کبھی آگے آرہا ہے مولانا کبھی یہ تخصیص کے لئے آئے گا اور کبھی تخصیص کے لئے آئے گا اور کبھی اگر حرف نفی ملا ہے تو تخصیص ہی کے لئے آئے گا لیکن اگر حرف نفی نہیں ملا ہوا تو پھر کبھی تخصیص کے لئے اور کبھی اگر حرف نفی مُسْنَدِ لَي کے ساتھ نہ ملا ہو یہ پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں دو قسمیں بن جاتی ہیں ایک تو یہ کہ سرے سے حرف نفی آئی نہ کلام کے اندر بھئی کلام کے اندر کیا آئے انہوں نے کیا کہا مصنع دلے پر اگر خبر فعلی پر مقدم کریں تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا بشرتے کہ اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو حرفیں اور اگر احسان نہ ہو یعنی حرف نفی ساتھ ملا ہوا اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں ایک صورت تو یہ سرے سے حرف نفی ہی سرے سے ہی نہ ہو اور ایک یہ کہ حرف نفی تو ہے لیکن مصنع دلے کے ساتھ نہیں ہے کس کے ساتھ ہے مصند کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ایک صورت یہ کہ سرے سے حرف نفی نہ ہو دوسری صورت یہ کہ حرف نفی تو ہے لیکن کس پر داخل ہو رہا ہے اس سے فیل پر داخل ہو رہا ہے تو دونوں قسموں کا حکم بتلانے لگیں آپ کو بھئی دیکھئے وَإِلَّمْ يَلِي الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَرْفًا نَفِی اور اگر مصند یہ ہے کہ حرف نفی نہ ملا ہوا بِاللَّا يَقُونَ فِي الْقَلَامِ حَرْفُ نفی کے کلام میں بھئے اس صورت کے کلام میں حرف نفی ہی نہ ہو یہ کیا ہے قسمیں اول اَوْ يَقُونُ حَرْفُ النَّفِي مُتَآخِرَنَا لِلْمُسْنَدِي لَيْهِ یہ حرف نفی تو ہے لیکن وہ مُسْنَدِي لَيْهِ سے کیا ہے مُتَآخِر ہے فَقَدْ يَعْتِتْ تَقْدِيمُ لِلْتَقْسِيز یہ ملانا پہلی قسم کا حکم بیان کرنے لگے ہیں پہلی قسم کونسی ہے جے حرف نفی سرے سے کلام میں ہو ہی نہ تو کبھی کبھار فاقد یَعْتِتْ تَقْدِيمُ لِلْتَقْسِيز تو کبھی کبھار تقدیم تفصیز کے لیے آئے گی اور اگلے صفحے پر متن آرہا ہے ملانا وَقَدْ يَعْتِي لِلْتَقْوِيَةِ الْحُکْمِ اور کبھی کبھار کس لیے آئے گی تقویتِ حکم کے لیے آئے گی اچھا بھئی یہ تخصیص کا فائدہ دے گی اور ابھی تک تخصیص کے حسر دو قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں آپ تک بھئی ایک قصر قلب ہے اور ایک قصر افراد قصر افراد کس کو کہتے ہیں کہ مخاطب کیا سمجھ رہا تھا آپ کے ساتھ غیر بھی اس چیز میں کوئی شریک ہے آپ نے کیا کر دیا ایک کو اکیلا منفرد کر دیا یہ کیا کہلاتا ہے قصر اور یا ملانا قصر قلب ہے قصر قلب کے اندر مخاطب کیا سمجھ رہا تھا اس چیز کو غیر کے ساتھ خاص سمجھ رہا تھا آپ نے اس کا قلب کر کے دوسرے کے ساتھ اس کو خاص کر دیا یہ کیا کہلاتا ہے قصر قلب کہلاتا ہے تو یہی بازکر کرنے لگیں کہ کبھی کبھار یہ پھر تخصیص کے لیے آئے گا کیا تخصیص کے لیے رد کرتے ہوئے حلا من اُس شخص پر وہ دونوں صورتیں بتلائیں گے وہ شخص جو کیا گمان کر رہا تھا غیر کے غیر کے منفرد ہونے کا انفراد غیر ہی حاضر امیر کا مرجع بتلائے غیر المسند الیہ المذکور مذکور کے علاوہ غیر کو منفرد کر رہا تھا بیہی اے بالخبر الفعلی یہ کس کے ساتھ ہے خبر فعلی کے ساتھ سورت سمجھ میں آرہی ہے وہ یہاں عبارت ذرا مشکل ہے مخاطب کیا گمان کر رہا تھا یہ خبر فعلی کیا ہے خاص ہے کس کے ساتھ ہے مسندلہ کے الغیر کے ساتھ لیکن آپ نے اس کو خاص کر دیا کس کے ساتھ مسندلہ کے ساتھ یہ کون سا قصر ہوا قصر قلب یہ بیان ہوا او زہامہ اس کا آتفو پر والے زہامہ پر ہے یا رد کرتے ہوئے اس شخص پر جو یہ گمان کر رہا تھا مشارکتہو اے مشارکتالغیری اس غیر کے شریک ہونے کا فیہی کس میں خبر فعلی کے اندر تو یہ کس کے اندر آئے گا قصر قصر افراد میں بھئی تو اس کو رد کرنے کے لئے پھر یہ تخصیص کے لئے کبھی آئے گا اور کبھی تقویت کے لئے میں نے ہی کوشش کی ہے آپ کی حاجت میں سورت سمجھ میں آئے بھئی دیکھو بھئی بھئی میں آپ کے پاس ملنے آیا دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے چہرہ زرد ہے گریبان کھلا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آنکھیں بھئی عجیب سی حالت ہوئی ہوئی ہے اور آپ بے تابع سے بھئی ایک طرف چکر لگا رہے ہیں کبھی دوسری طرف چکر لگا رہے ہیں تو بڑا برا حال ہے آپ کا میں نے دیکھا آپ کو بھئی میں سمجھ گیا بھئی اور چنانچہ پورا میں نے آپ کی حاجت پوری کی اور جیسے بتلایا بھئی آپ کا کام ہو گیا بھئی آپ گئے تیزی سے کمرے کے اندر دیکھا تو وہاں ایک ٹوکری نسوار کی رکھی ہوئی ہے بھئی صبح سے نسوار نہیں ملی تھی بھئی آپ کی طبیعت بڑی خراب تھی بھئی سمجھ میں ہے بھئی بازار میں بھی نہیں مر رہی کہتے ہیں ہڑتال ہے بھئی آج نہیں مر رہی تو بندوبست ہوا تو اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو اب آپ کا خیال تھا کہ یہ جو آپ کے لیے بندوبست کیا ہے نسوار کا یہ میں نے اور زہد دونوں نے مل کر کیا ہے کس نے کیا ہے میں نے اور زہد دونوں نے کیا ہے میں اپنے آپ کو منفرد کرتا ہوں اس فیل کے ساتھ اور کہتا ہوں انا سائی تو فی حاجتک میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے تو دیکھئے آپ سمجھ رہے تھے دونوں شریک ہیں میں نے کیا کر دی اپنی تخصیص کر دی یہ کیا کہلائے گا قصر افراد یا آپ کا خیال تھا کہ زید لے کر آیا ہے لیکن میں نے آپ کی تخصیص کو الڑ دیا اپنی طرف اور اپنے ساتھ تخصیص کر لی کہ میں نے ہی کوشش کی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قصر قلب کہتے ہیں قصر قلب تو یہاں تو پھر کبھی بتلایا کہ اگر حرف نفی ساتھ ملا ہوا نہ ہو یعنی سرے سے کلام میں ہو ہی نہ تو پھر تقدیم کبھی تخصیص کے لیے آئے گی یعنی رد کریں گے آپ اس شخص پر جس کا یہ گمان تھا کہ غیر بھی آپ کے ساتھ فیل میں شریک ہے یا آپ رد کریں گے اس شخص پر جس کا یہ گمان تھا کہ غیر نے یہ فیل کیا ہے لیکن آپ کیا کریں گے اس کے رد کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہی اس فیل کو خاص کر لیں گے میں نے ہی کوشش کی ہے آپ کی حاجت نے اس شخص سے کہتے ہیں کون جس کا گمان یہ تھا کہ غیر کے منفرد ہونے کا گمان تھا کس کے ساتھ بھئی ساڑی کے ساڑی میں غیر کے منفرد ہونے کا گمان تھا تو آپ نے قصر قلب کیا یا غیر کا گمان یہ تھا کہ دوسرا بھی شریک ہے آپ کے ساتھ کوشش میں تو یہ پھر کیا بن جائے گا قصر افراد بن جائے گا اور پہلی صورت میں تاقید لائی جائے گی پہلی صورت کون سی تھی بھئی قصر افراد میں بھئی قصر افراد کے اندر آپ تاقید لائیں گے مثلا میں نے کہا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے اب یہاں ہو سکتا ہے یہ قصر قلب کے لئے ہو اور ہو سکتا ہے یہ کس لئے ہو قصر افراد کے لئے دونوں احتمال ہیں تو اگر آپ اس کو لے کر آئے ہیں کس کے لئے قصر افراد کے لئے لائے ہیں تو اس کی تاقید وحدی وغیرہ کے ساتھ لے کر آئیں گے وحدی نے کیا بتلا دیا آپ کس چیز کی نفی کر رہے ہیں میں نے اکیلے نے کوشش کیا ہے تو وحدی نے بتلایا آپ نے شرکت کی نفی کی ہے کس کی نفی کی ہے تو قصر افراد کی صورت میں وحدی کے ساتھ تاقید لاؤ اور قصر قلب کی صورت میں لا غیری اور قصر قلب کی صورت میں کیا لاؤ گے لا غیری آنا سائے تو فی حاجتی کا لا غیری میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے لا غیری میرے غیر نے تو یہ لا غیری بتلا دے گا مولانا کہ یہاں پر کس لیے لے کر آئے ہیں آپ تخصیص کس چیز کی نفی کر رہے ہیں آپ جی غیر کے ساتھ جو تخصیص تھی اس تخصیص کی نفی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ اس فیل کی کیا کر رہے ہیں تخصیص کر رہے ہیں تو لا غیری بتلاے گا یہاں پر قصر قلب ہے اور وحدی کیا بتلاے گا یہاں قصر افراد ہے اگرچہ یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مثلا قصر افراد میں آپ کیا کہہ دیں انا سائی تو فی حاجتی کا لا غیری تو لا غیری سے بھی وہ بات پتا تو چل جائے گی لیکن التزامن پتا چلے گی صراحتا پتا نہیں اور وحدی آپ دوسرے میں لے آئے قصر قلب میں لے آئے ما انا سائی تو فی حاجتی کا وحدی اب اس سے بھی یہ تو پتا چل گیا تخصیص کا اور اس نے بھی مولانا قصر قلب پر دلالت کی لیکن التزامن کی مولانا صراحتا سراحتا وحدی دلالت کر رہا ہے اشتراف کی نفی پر اور لا غیری صراحتا دلالت کر رہا ہے کس چیز پر غیر سے اس فیل کی نفی پر اور پہلی صورت میں اس کی تاقید لائی جائے گی بنحو لا غیری کس کے ساتھ والا نا لا غیری کے ساتھ یعنی اس تقدیر پر جبکہ رد کس پر کیا جائے منظامن فرادل غیری جو غیر کے منفرد ہونے کا گمان کر رہا تھا یعنی قصر قلب میں لا غیری کے ساتھ بھئی لا غیری جیسے الفاظ لائیں گے علامت افتادانی بتلا رہے ہیں یوں کہیں گے لا زیدن ولا عمرن مثلا انا سائتو فی حاجتی کا لا زیدن ولا عمرن میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کیا زید اور عمرن نے نہیں کی یا یوں کہیں گے انا سائتو فی حاجتی کا لا من سوایا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کیا ہے نہ کہ میرے سوا کسی نے لئنہو دالو سریحن عالی ازالت شبہتی ان الفعل صدرانی الغیری اس لئے کہ یہ دلالت لا غیری کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے سراحتا عالی ازالت شبہتی شبہ کے ازالے پر کس پر تھا سراحتاں دلالت کر رہا ہے شبہ کے ازالے پر بھئی وہ شبہ کیا ہے کہ ان الفعل صدرانی الغیری کہ فعل کس سے صادر ہوا ہے غیر سے صادر ہوا ہے لیکن لا غیری نے بتلا دیا کہ غیر سے صادر نہیں ہوا بلکہ متقلم سے ہوا ہے تو لہٰذا پہلی صورت میں لاغیری کے ساتھ تاقید لائیں گے وَيُعَقْدُ عَلَى السَّانِ اور دوسری صورت میں کس کے ساتھ بِنَّحْوِ وَحْدِ کس کے ساتھ لائیں گے بھئی دوسری صورت کونسی ہے وَعَلَى تَقْدِيرِ کَوْنِهِ رَدًّا عَلَى مَنْزَامَ الْمُشَارَقَتَةَ کہ اس تقدیر پر جبکہ رد کس پر ہو بئی جس کا کیا گمان تھا مشارکت کا گمان تھا وحدی کے ساتھ تاقید لائیں گے مِزْلُو اس جیسے الفاظ کے ساتھ مثلا متفردن اَنَسَعِتُ فِي حَاجَتِكَ مُتَفَرْدًا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے اس حال میں کہ میں کیا ہوں اکیلہ اَوْ مُتَوَحْدًا لائیں گے اَوْ غَيْرَ مُشَارِقٍ وَغَيْرَ کے الفاظ لائیں گے لِأَنَّهُ دَعْلُ سَرِيحًا اس لیے کہ یہ لفظ صراحتاً دلالت کرتا ہے علی ازالت شبہت اشتراک کس لیے ہے مولانا اشتراک شبہ کے ازالے کے لیے ہے اشتراک اشتراک الغیر غیر کفیل کے اندر شریک ہونے کے شبہ کے ازالے کے لیے ہے وَتَّاقِدُ اِنَّمَا يَقُونُ لِدَفْعِ شُبْحَتٍ خَالَجَتْ خَلْبَ السَّامِعِ اور تاقید تو اسی لیے ہوتی ہے کہ دفع کیا جائے ایسے شبہ کو خَالَجَتْ خَلْبَ السَّامِعِ جس نے الجھا دیا ہو سامع کے قلب کو جس نے کیا کیا ہو سامع کے قلب کو جس شبہ نے سامع کے قلب کو الجھا دیا تھا اسی کو شبہ کو دور کرنے کے لیے تو تاقید لائیں گے اور اب تاقید لانی ہے تو لہٰذا قطرِ افراد کی صورت میں کس قسم کی تاقید لاؤگے وحدی اس لیے کہ یہ وحدی کا لفظ سراحتاً اشتراک کے شبہ کو کیا کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور دوسری صورت میں والانا کیا لے کر آوگے لا غیری لے کر آوگے اس لیے کہ وہ سراحتاً کس شبہ کو ختم کر دیتا ہے کہ فیل غیر سے سادی رہا نہیں ہوا وَقَدْ يَعْتِ لِتَقْوِيَةِ الحکمی تو کبھی کبار مالا نا جب حرف نفی نہ ہو تو وہ تقصیص کیلئے آئے گا اور کبھی تقویت حکم کیلئے آئے گا لِتَقْوِيَةِ الحکمی وَتَقْرِیْهِ فِي زہنِ سامیہِ حکم کی تقویت کے لئے اور اس کو سامیہ کے ذہن میں پختہ کرنے کے لئے دون دون تقصیصی نہ کہ تقصیص کے لئے نَحْو وَيُعْتِ الْجَزِيلَ جزیل کا معنی بہت زیادہ وَيُعْتِ عَيْلْ مَالَ الْجَزِيلَ وَيُعْتِ الْجَزِيلَ وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے تو دیکھئے مالانا شیخ عبدالقاہر نے کیا مسئلہ ذکر کیا تھا کہ مصند کو مصند علے کو اگر خبر فعلی پر مقدم کیا جائے یہاں پر یعطی ہے اور اس پر ہوا کو مقدم کیا گیا تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تقصیص کا فائدہ دے گا ایک شرط کے ساتھ کس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو حرفیں اگر حرفیں نفی نہ ہو تو پھر کبھی یہ تقصیص کا فائدہ دے گا اور کبھی تاقید کا فائدہ دے گا گزشتہ مثال میں دیکھئے انا سائتو فی حاجتی کا یہاں پر حرفیں نفی ملا ہوا نہیں تھا وہ کس لئے آئی تھی مثال تقصیص کے لئے اب دوسری مثال آئی ہے یہاں پر بھی حرفیں نفی نہیں ہیں ہوا یعطی الجزیلہ اور یہ کس لئے ہے صرف تاقید کے لئے ہے بھئی سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی صرف تاقید کے لئے ہے قصد کرتے ہوئے کس چیز کی تحقیق کا کس چیز کی اس بات کا کہ وہ کیا کرتا ہے اعتائے جزیل کا حمل کرتا ہے وَالسَّيَرِ دُعَلَيْكَ تَحقیقُ مَعْنَا تَقَوِّ اور انقریب آ جائے گی آپ کے پاس تقوی کے معنی کی تحقیق بھئی مصنف نے کیا ذکر کیا کبھی کبھار حکم کس لئے آیا یہ تقدیم کس لئے آیا کرتی ہے حکم کی تقویت کے لئے تو کہتے ہیں تقویت کا یہ تقویت کا کیا معنی کہتے ہیں انقریب باپ مصند کے باپ کے اندر اس کا بیان آ جائے گا بھئی اس کی پوری تحقیق آ جائے گی بھئی تو یہاں پر دیکھئے وَيُعْتِ الْجَزِيلَ یہاں پر بھی مصند فعلی پر مصند علیہ کو مقدم کیا گیا ہے اور یہ کس لئے آیا ہے تاقیب کے لئے تاقیب یہاں کیوں آئی بھئی اس لئے کہ اسناد دو دفعہ آیا بھئی دیکھو ترکیب سنو بھئی ہوا مبتدہ یُعْتِ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل الجزیل مفعول فیل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی تو دیکھو تو یُعْتِ کا پہلے اسناد ہوا ہوا کی ضمیر کی طرف بھئی جو اس کے اندر مستطر ہے مولانا فائل کی تو یہ فائل ہوئی ایک اسناد یُعْتی کا ہوا کی طرف ہوا پھر پورا جملہ بن گیا یُعْتی اپنے فیل اور اپنے فائل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ بنا اور پھر اس پورے جملے کا اسناد کس کی طرف ہوا ہوا مبتدہ کی طرف ہوا اور دو دفعہ اسناد آیا اور ایک چیز جب دو دفعہ آ جائے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے ساقید آ جاتی پختگی آ جاتی ہے مالانا پختگی تو در اصل گویا یوں کہا گیا یوں کہا گیا یُعْتِ جزیل یُعْتِ جزیل دو مرتبہ کہا گیا یُعْتِ جزیل یُعْتِ جزیل بہت زیادہ عطا کرتا بہت زیادہ عطا کرتا ہے تو دیکھا تقرار آیا کس چیز کا تقرار آیا مالانا نسبت کا اور وہی نسبت تو حکم ہے تو حکم کا تقرار آیا اور تقرار سے کیا آتی ہے کوئی چیز پختہ ہو جاتی ہے تو لہٰذا جب حکم دو دفعہ آ گیا تو اس کی تاقید اس میں تاقید آ گئی پختگی آ گئی بھئی سورت سمجھ میں آئی معلوم ہوا گزشتہ مثال جو تھی یہاں تقدیم کس لئے آئی تھی تخصیص کے لئے لیکن تقویت اس کے اندر بھی ہے کیونکہ یہاں بھی دو مرتبہ اسناد آ رہا بلکل بھی آئی نہیں یہی ترکیب مالانا سعیتو کا اسناد ایک اور اپنے فائل کی طرف اور پھر پیورے تاقید ہے مثلا معلوم ہوا تخصیص آئے گی تو ساتھ کیا آ جائے گی تقویت بھی آ جائے گی اور لیکن تقویت کبھی اکیلی بھی آ سکتی ہے بغیر تخصیص کے لیکن تخصیص جب بھی آئے گی ساتھ اس کے کیا آ جائے گی تقویت آ جائے گی تاقید آ جائے گی لیکن فرق یہ ہوگا کہ تخصیص حاصل ہوگی بلقصد اور تقویت حاصل ہوگی بلا قصد کے چلیں مارانا ہاتھ والمرام واللہ عالم حقیقت الکلام